نمشکار دوستو میں سونم وائس آف دہ شل پر یہ لائیو تصویریں آپ کو دکھا رہی ہے ریانہ کے کرنال کے مورچری ہاؤس سے دوستو ایک بہت دکھت ماملہ آپ نے سنا تھا ابھی دو چار دن پہلے ایک ماملہ آیا تھا کہ آج جی کے کوٹھی کے سامنے تھیک بلکل سامنے جو ہے ایک شو برامت کیا جاتا ہے فیلحال شو کی جو ہے پہچان کر لی گئی اور پہچان کے بعد ایک بہت ہی سنگین چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے دوستو یہ پریوار ہے جو کی آج بہت ہی بدحال ہے دکھ میں ہے کیونکہ اس پریوار کا گگن نام کا وہ لڑکا تھا جو کی پچیس ورش کا بتایا جا رہا ہے وہ آج فیلال اس دنیا میں نہیں رہا دوستو بہت ہی بہت ہی زیادہ سنگین ماملہ آئی جی کی کوٹھی کے سامنے میرٹ روڑ پر شو برامت کیا جاتا ہے جب شو کی پہچان کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پریوار کا بہت ہی زیادہ برا حال ہوتا ہے کیونکہ شو جو ہے گگن ڈام کے یوک کا جو مہج پچیس سال کا تھا ینگ تھا اور کس طریقے سے جو ہے اس کو مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کس طرح سے اس کے شو کو وہاں پر فیک دیا جاتا ہے فیلال یہی بات جو ہے سامنے آ رہی ہے اس بات پر ہم کوئی ٹپنی نہیں کریں گے کہ کسی نے اس کا مرڈر کیا ہے یا پھر اس کی جو ایکسیڈنٹ کے کارن مرتی ہوئی ہے یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن پریوار کے تمام لوگ پریوار کے تمام محلائیں پوروش جو ہیں کافی زیادہ روتے بھی لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت ہی بڑا معاملہ ہریانہ کے کارنال سے نکل کر سامنے آیا جہاں پر ایک یوک کو جو ہے ایک ایسی عوستہ میں پایا جاتا ہے جس کو کی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا پریوار کا جو ہے برا حال ہو سکتا ہے ایسی چیزیں سن کر ہی اور یہاں پر یہ گگن کا پریوار ہے جو کی اپنے آپ کو سنبھالتا ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت ہی بڑی گھٹنا جو ہے ہریانہ کے کارنال میں ہوئی ہے اور کافی دکھ میں اس وقت جو ہے فیملی ہے اور لوگ جو ہے کافی زیادہ یہاں پر اکھٹے ہوئے نظر آ رہی ہیں روتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پریوار کو جو ہے ساتھ ونا دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں رشتے دار ہیں دوست ہیں ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں سب ہیں اور سب ہی لوگ جو ہے سب ہی کی آنکھوں میں آسو ہیں اس وقت کیونکہ ایک نم سیچویشن ہے بہت ہی زیادہ دردناک سیچویشن ہے اور کافی گلت ہوا ہے اس فیملی کے ساتھ اس پریوار کے ساتھ مہیلاؤں کا کافی زیادہ برا حال ہے رو رو کر پریوار کا بہت ہی زیادہ برا حال ہے اور لوگوں کے دل اور دماغ میں کئول ایک ہی سوال ہے کہ آخر کار گگن کے ساتھ کیا ہوا تھا کیوں گگن کو جو ہے اس وستہ میں پایا گیا اور یہی پیچھے سوال چھوڑ کر جو ہے گگن اس دنیا سے الویدہ لے چکا ہے لیکن ایک بات یہاں پر کہی جا سکتی ہے کہ پولیس جو ہے اپنی کاروائی کر رہی ہے انویسٹیکیشن کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا کچھ ہوگا یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے جو ہے آپ کو بتائیں گے دوستو آپ لوگوں سے ایک ہی اپیل کریں گے ایسا کسی بھی یوک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور ایسا اسی لیے نہیں ہوگا اگر آپ اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو سیوکر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے دھنیواد